شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد عادل راجہ پر لفظی حملے کیے اور ان کو غدار بھی قرار دیا کہ یہ غدار ہے اور اس نے پی ٹی آئی کو نو مئی کے بعد بہت نقصان پنچایا ہے اب عادل راجہ کو عمران خان کیا پیغام پنچایا کرتے تھے یہ عادل راجہ کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت مجھ سے انگلینڈ آ کر ملنے کے لیے مرا جا رہا تھا مگر میں عمران خان کی پنچائی گئی ہدایت پر اس سے نہیں ملا عمران خان کے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر عثمان خان گواہ ہیں شیر افضل مروت کو آئی ایس آئی بزریہ بریگیٹ فیصل مروت عمران خان کے متبادل لیڈر کھڑا کرنا چاہتی ہے تاکہ عمران خان کا خاتمہ کیا جا سکے شیر افضل مروت کو کھلی چھٹی بھی اسی لیے ملی ہوئی ہے شیر افضل مروت کے بارے میں امریکی اور یوکے کی کمیونٹی اچھی طرح سے جانتی ہے جہاں سے یہ عمران خان کے نام پر ڈالر بڑھ توڑتا رہا آپ کو کئی دفعہ اشاروں میں سمجھایا مگر آپ کو سمجھ نہیں آیا اپنے یار بریگیٹیر فیصل مروت کی حقیقت کھلنے پر اب باولہ ہو گیا ہے شیر افضل مروت اگر میں غدار ہوں جو شیر افضل مروت مجھے بھونک رہا ہے تو ایسی غداری میں بارہا کروں گا آئی ایس آئی میڈیا ڈیوین اور انٹرنل ونگ کے شیر افضل مروت کو مکمل حمایت حاصل ہے جبکہ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو اتنی جلدی میرے خلاف اور جرنیلوں کی حمایت میں کیوں سیدھا کر لیا گیا ہے حالانکہ یہ تو وہ اپنے لیے عمران خان کا متبادل تیار کر رہے تھے کینٹ اور ڈی ایچے کے بائیکوٹ کے اعلان نے کمپنی کی ادھیر کا رکھ دی ہے یہ جو مرضی کہتا رہے آپ نے بائیکوٹ بس کرنا ہے پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ سرکس کے شیر افضل مروت کے بیان کے تناظر میں اگر نو مئی کو میں نے کسی قسم کی دہشتگردی کی ہے یا عوام کو دہشتگردی پر اکسایا ہے تو حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج کی اپنے ابو جی کو شکایت پر برطانیہ کی کاؤنٹر ٹیرورزم پولیس میں میرے خلاف درچ مقدمے کی تفتیش میں مجھے مورز الزام ٹھہرایا جانا چاہیے تھا برطانیہ کی پولیس ہے کوئی پنجاب پولیس نہیں تو یہاں پر عادل راجہ نے بھی شیر افضل مروت پر کھلے الزامات لگائے کہ شیر افضل مروت آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے اور عمران خان کے متبادل کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو شیر افضل مروت کنٹرول کریں آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا